تو آج میں آپ سب کو ایک ایسے شربت کے بارے میں بتانے والی ہوں جو آپ کے ہیلتھ اور بیوٹی دونوں کے لیے فائدہ مند ہے لیکن جب آپ اسے گرمیوں میں پییں گے تو گرمیوں کے سیزن میں ہونے والی سبی پرابلم سے آپ بچے رہیں گے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ہینا بیوٹی این ہیلتھ کے تو آج ہم ایک شربت بنانے والے ہیں جیسا کہ گرمیوں کا سیزن آ گیا ہے تو یہ شربت آپ کو دھوپ سے لو سے بچائے گا پیٹ کی پرابلم آپ کی دور ہوں گی سکن کی پرابلم آپ کی دور ہوگی تو یہ شربت بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ستو جو بیسکلی چنے کا آٹا ہوتا ہے چنہ تو ایسے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے لیکن جب ہم اسے پکا لیتے ہیں بھون لیتے ہیں تو اس کی تاثیر تھنڈی ہو جاتی ہے اور یہ ہمارے صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہو جاتا ہے تو آپ کو لینا ہے ستو جو آپ آن لائن ایمیزون سے آسانی سے آرڈر کر سکتے ہیں پرچیس کر سکتے ہیں ستو کا شربت ٹرڈیشنلی یوز ہوتا آ رہا ہے لوگ اسے میٹھا شربت یا نمکین شربت بنا کر پیتے ہیں کولکتا کا تو یہ پیمیس ڈرنگ ہے اسے لوگ بوڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھنے کے لیے اینجیٹک رکھنے کے لیے اور سکن کو گلوئنگ بنانے کے لیے اس کا شربت بنا کر پیتے ہیں اور ہمیں اس میں فریش لیمن جوس کی ضرورت ہوگی لیمن میں ویٹیمن سی بہت زیادہ ہوتا ہے جو ہمارے ہیلتھ کے لیے کافی زیادہ فائدے مند ہے آپ کے بلڈ کو پیوری فائی کرتا ہے دانت کے درد کو دور کرتا ہے اور آپ کے حلق میں اگر کوئی انفیکشن ہو گیا ہے اسے بھی ٹھیک کرتا ہے لیمن جوس اور اس میں ہم بلیک سالٹ کا کالے نمک کا استعمال کریں گے اور سفید نمک ٹیسٹ کے لیے آپ دونوں میں سے کوئی ایک بھی یوز کر سکتے ہیں یا دونوں بھی یوز کر سکتے ہیں اسے اور ٹیسٹی بنانے کے لیے ہم اس میں تھوڑی سے آنین اور دھنیا پتہ کا یوز کریں گے آپ کو اسے سمال پیسز میں کٹ کر لینا ہے جیسا کہ میں نے اپنے ولوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ مٹکے کا پانی ہمارے صحت کے لیے کتنا زیادہ فائدے مند ہے تو آج ہم یہ شربت بنانے کے لیے اسے اور بھی زیادہ فائدے مند بنانے کے لیے ہم مٹکے کا پانی یوز کریں گے آپ کو ایک گلاس پانی لے لینا ہے اور اس میں 3 ٹیبل سپون ستتو کے ایڈ کرنے ہیں اور آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں لیمبو اور نمک کا استعمال کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے لیمن اور نمک کی اتنا اتنا آپ اس میں ایڈ کر لیں سبھی چیزیں ہماری شربت میں ایڈ کرنے کے بعد آپ کو اسے اچھے سے کچھ دیر تک چلاتے رہنا ہے اچھے سے مکس کرتے رہنا ہے اور یہ شربت آپ کبھی بھی دھوپ میں جب باہر نکل لیں کہیں کام سے آپ باہر جائے تو آپ یہ ضرور پی کر باہر نکلیں تاکہ آپ کی باڈی میں اینرجی رہے باڈی ہائیڈریٹڈ رہے آپ کو یہ دھوپ سے بچائے گا لو سے بچائے گا چھوٹے بچوں کو بھی آپ یہ شربت پلا سکتے ہیں گھر میں بڑے بڑے سبھی یہ شربت پیئے تاکہ آپ کی باڈی ہائیڈریٹڈ رہے گرمیوں میں اور آپ کے سکن کے ہیئر کے ریلیٹڈ باڈی کے اور بھی جو اندرونی آپ کو سٹومک کے ریلیٹڈ جو بھی پرابلمز ہیں وہ سبھی پرابلم یہ شربت سے دور ہوں گے تو آپ یہ ضرور ٹرائے کریں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دی ہے آپ جا کر ضرور پیج کو فالو کر لیں شکریہ شکریہ